بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الرحمن الرحمن الرحیم میرے نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپٹویجن ٹی وی رات میں ایسے رینڈم لیے کوئی ویڈیو آگئی میرے سامنے ساؤتھ کوریا کا ایک گاؤں تھا ویلیج تھا جس کی وہ فوٹیج تھی اور اس کے اوپر کسی اور لینگویج میں وہ کوئی کمنٹری بھی دے رہے تھے لیکن جو مجھے بڑی چیز انسپائر کی نا وہ یہ لگی کہ جیسے ہماری جو بہت اچھی سوسائٹی ہیں ڈی ایچ اے بیریہ وغیرہ ہے وہاں بھی اتنی خوبصورتی اتنی صفائی صدرائی اتنی جو لوگوں نے دروازے بار گریل کیاریاں پینٹ نہیں کی ہوتی مطلب جتنی وہاں تھی اتنا وہ خوبصورت انوائرمنٹ تھا میں حیران رہ گیا کہ ان کا کوئی گاؤں ہے اور اصل میں اور سمجھ یہ آئی ہے کہ جو گاؤں ہیں نا وہ گاؤں گاؤں نہیں رہتا اگر وہاں وسائل ہوں تو یعنی وسائل ہوں گے تو آپ کا جو ریل سٹیٹ ہے وہ بھی اچھا لگے گا وہاں کے سٹریٹ گلیاں سٹریٹس وہ بھی اچھی لگیں گی اور وہاں جو یہ جو گارڈننگ ہے یہ جو کیاریاں ہیں یہ جو پودے ہیں پلانٹیشن ہیں یہ خوبصورت ہوں گی تو اس کا جو ایمپیکٹ اوورال ریل سٹیٹ پہ بہت آتا ہے تو جو جتنی بھی بڑی سوائٹی ہے نا اس کے اوپر توجہ رکھتی ہیں اور اگر چھوٹے علاقوں کے لوگ بھی نا اس پہ توجہ رکھے نا تو اس سے وہ علاقے خوبصورت لگیں گے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے ہمارے ہاں کیوں اس پہ توجہ نہیں ہے اور یہ اچھا کتنا لگتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پیچھے جو ایون گلیاں ہوں گی سٹریٹ ہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پودے نہیں ہیں ہمارے ہاں ایسا عجیب و غریب جو اینا ایک کلچر بن گیا ہے انفورٹسٹلی میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے نکل کے آپ جو بھی اس کے دائیں بائیں یعنی آگے پیچھے جتنی آبادیاں ہیں اگر ٹیکسلا کی طرف چلے جائیں گجرخان رواد کی طرف چلے جائیں یا آپ ادھر بارہ کونس کے طرف چلے جائیں یعنی جہدر بھی آپ جائیں گے اتنی کنجسٹر آبادیاں بن گئی ہیں کہ وہ وہاں کی کوئی جو کوالٹی آف لیونگ ہے نا وہ ہے ہی نہیں پہلی بات یہ ہے کہ سی ڈی اے ان علاقوں کو ان نہیں کرتی اور وہ اپنی مدد آپ خدرو علاقے جو ہے نا پیدا ہو گئے ہیں ڈیویلپ ہو گئے ہیں اب آگر فرض کریں وہ بن بھی گئے ہیں جیسے گوری ٹون کی میں مثال لوں وہاں پہ ایسا ہے کہ کچھ گلیاں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اچھی ٹاف ٹائل لگا کے اچھی بنا لی ہیں لیکن وہ بھی ان کے بھی جو درخت نہیں ہے وہاں پہ پودے نہیں ہیں تو وہاں جو گرمیوں کے موسم ہے یہ اولاال جو گرینری کا جو کونسپٹ ہے نا جو ہاؤزنگ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے گرینری جو ہے وہ بنیادتوں پہ نا انسان اچھا محسوس کرتا ہے یہ جو گرین ٹریز ہیں گرین جو گراس ہے یا گرین جو یہ بارڈ یا اس طرح کی چیزے لگی ہوتی ہے یہ نا ہمیں ہمیں بڑا بیلنس بناتی ہیں یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں ورنہ ہم ایک طرح کی حالت جنگ میں ہوتے ہیں ہمیں وہ وہ جو لائٹر جو اس کا پہلو ہے نا زندگی کا وہ سبزہ دیتا ہے لیکن ہم میں جن علاقوں کی بات کر رہا وہاں پہ یہ چیز اتنی مسنگ ہے کہ عجیب و غریب لائف ہے آپ سو اسی لیے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت کرخت ہے بہت ایک تو غربت بھی ہے یا لوہ میڈر کلاس میڈر کلاس ذرا ذرا سی بات پہ وہ لڑنے کو آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا پوائنٹ ایو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے پھر ایڈیوکیشن کا بھی بڑا ایمپیکٹ ہے کہ وہ بھی ان علاقوں میں کم ہی ہے نسبتا کیونکہ جیسے بھی لوگ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں بڑی سوسائیٹیوں میں جیسے بہریہ اور ڈی ایچے وغیرہ کہ میں نے بات کی نا یہاں کیونکہ عام بندہ رہی نہیں سکتا وہی رہ سکتا ہے جو پہلے ہی کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کے پاس کم از کم ڈیڑھ کروڑ روپیہ ہے تو وہ گھر لے گا یا کروڑ روپیہ ہے تو آپارٹمنٹ لے گا پہلے تو وہ یہ کوالیفائی کرتا ہے پھر وہ جو یہاں وہی رہے گا کیونکہ یہ سوڑا ہٹ کے نا الگ تھلا گیا گاڑی چاہیے آپ کو سیپررلی عملے لینے وہی رہے گا کہ جو یہ سارا کچھ افورڈ کر سکتا ہے پھر اس میں کوالیفائی اور کم لوگ ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کر کے نا تو یہ ایٹی ٹونٹی ہو گیا یعنی ٹونٹی پرسن لوگ اب شہروں میں لاہور کراچ اسلامباد میں اچھی سائٹیز کے اندر رہتے ہیں ایٹی پرسن جو ہے وہ اسی طرح رہ رہے ہیں اور جس کو جن کے مسائل در مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو حال کرنے کی کسی کی جو ہے نا ہوتی ہے ان کے کھانے کے اوپر کیونکہ پورا پولٹیکل کلچر حرام پہ چلتا ہے کہ وہ حرام کھائیں گے تو اگلی دفعہ الیکشن لڑیں گے تو پھر وہ اقدار میں آئیں گے تو پھر وہ ایم ایم پی اے بنیں گے تو یہ تو معاملہ ہی ایسا ہے ان کو تو اللہ کا عذاب ہی آئے گا تو پھر ہی ہے اس ملک کے اندر کوئی الیکشن کمیشن نام کی کوئی چیز ہوگی کوئی ایسے ادارے ہوں گے کہ جو کہ ان گرونڈ ریالٹیز کو بدلنے کی جرت کر سکیں گے ورنہ یہ بونے تو نہیں کر سکتے یہ جو چھوٹے موٹے سرکاری افسر کوئی جج لگایا تو ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن پر لگا دیتے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان فیکٹ یہ لوگ کوئی ایسے انقلابی اقدام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی حصیتی نہیں ہوتی ہے یہ پپٹ ہوتے ہیں کسی کے تو یہ اس کے مطابق کرنے کہ اس کو ناہل کرنا ہے اور اس کو وہ کرنا ہے یہ کلرک ہوتے ہیں یہ تو نہیں کر سکتے لیکن یہ جو اتنا بڑا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جیسے ان کی لائف سٹائل کی کوئی کوئی قوالٹی آف لیونگ ہی نہیں ہے اس کی طرف کون کب آئے گا اور اصل میں تو سب سے امپورٹنٹ تو شعور ہوتا ہے کہ اگر شعور آجے تو لوگوں سمجھ آئے کہ ہمارے گھر کے باہر کیاری ہونی چاہیے پودے ہونے چاہیے درخت ہونے چاہیے سبزہ ہونے چاہیے ہمیں قوالٹی آکسیجن چاہیے یہ اور نہیں ہوگی تو قوالٹی جو ہماری جو لیونگ ہے وہ کتنی نیچے گرتی ہے تو یہ ایک شعور جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے قوم کو کون اس کے لیے کام کر رہا ہے یا کتنا کام کرنا چاہیے میں جو تو رات کو دیکھ کے بہت شرم آئی کہ بھئی وہ جنوبی کوریا جیسے جو ملک ہے اس کا گھاؤں اس طرح کیا اور ہمارا کچھ پوش سو سائٹیز بھی اس طرح کی مینٹین نہیں ہے پراپ ٹیوین ٹیوی دیکھنے کا بہت دو شکریہ موسیقی